موڈی حکومت نے سی ڈبل اے کے رولز بنا دیئے ہیں خلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک این آر سی آسام میں ہوا جس میں انیس لاگ لوگوں کے نام نہیں آئے دوسرا ایک پورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نائنٹین سکسٹیز اے سیونٹیز میں ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایلیورمنٹ آپ دیتے ہیں کسی کو اپنا ریلیجن بدلنے کے لیے تو وہ بھی ایک کرائم ہے اگر آپ کا ریلیجن اسلام ہے یا آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سیڈرینشپ نہیں دی جائے گی اگر آپ کا ریلیجن اس سے ہٹ کر ہوگا تو ہم دے دیں گے کہ میں ایک پولیٹیشن ہوں میں کوئی فلسفر نہیں ہوں جب سرکار چناؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں اور اس بل کے ذریعے اس خانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو سٹیٹلیس بنانا چاہتی ہے سیاست تو نرندر موڈی کر رہے ہیں اور اس طرح کا خانون بنا کر تو ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے ہی ہم نے ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے کانسل نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی رولز نہیں منائے ہیں تو اس لیے ابھی اس پر کوئی بائے بحث کرنا بہت جلدی ہوگا اب جبکہ موڈی حکومت نے سی ڈبل اے کے رولز بنا دی ہیں تو سپریم کورٹ جانا ایک ارجنسی ہے وقت کا اہم تخاظہ ہے کیونکہ اگر یہ سرکار سٹیزنشپ دینا شروع کر دے ایک انکونسٹویشنل لاؤ پر جس کو ایک ریلیجن کے اوپر بنایا گیا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے نقصان یہ ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک این آر سی آسام میں ہوا جس میں انیس لاگ لوگوں کے نام نہیں آئے اس میں سے آہ خریب آہ ایک لاگ کے خریب مسلمان ہیں ماں باقی نون مسلمز ہیں اگر آپ اس لاگ کے اور اس رولز کے تحت ان تمام لوگوں کو دے دیں گے ریسٹیزنشپ جن کا ریلیجن اسلام نہیں ہے تو یہ بڑا ہی نائنصافی ہوگی ان لوگوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے جن کا نام نہیں آیا دوسرا ایک پورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نائنٹین سکسٹیز اے سیونٹیز میں ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ اگر کوئی الیورمنٹ آپ دیتے ہیں کسی کو اپنا ریلیجن بدلنے کے لیے تو وہ بھی ایک کرائم ہے اب یہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا ریلیجن اسلام ہے یہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سرکاریشنشپ نہیں دی جائے گی اگر آپ کا ریلیجن اس سے ہٹ کر ہوگا تو ہم دے دیں گے تو یہ بھی ایک خسم کا الیورمنٹ ہے اسی لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہمارے آہ فازل وکیل جناب عظام پشا صاحب ہیں اور ہم کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر دیکھے گا اب دیکھیں گے سپریم کورٹ آہ میں کیا ہوتا ہے صاحب آپ نے جیسے یہ آہ جیسے لگو ہوا تو آپ نے کہا کہ چناؤ چناؤی جسٹ آنے والا ہے اس سے پہلے کیا یہ آپ کے اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ بھی جو دیکھومنٹ آپ نے شو کیا اور سپریم کورٹ کو اپروچ ہوئے آج ابھی اس وقت ایناؤنسمنٹ ہو رہا ہے چناؤں کا اعلان ہو رہا ہے اس کے ٹھیک اسی دن آپ بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ بھی پولیٹکس نہیں کر رہے ہیں دیکھئے میں ایک پولیٹیشن ہوں میں کوئی فلسفر نہیں ہوں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ خانون پاس ہوا تھا دوہزار انیس میں رولنگ پارٹی نریندر موڑی پدھان منطری کی سرکار نے اس کو پاس کیا تو وہ لوگ اس کو دوا کر رکھی اپنے پاس اپنے بغل میں دوا کر رکھے اور جیسے ہی ان کو معلوم تھا کہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف انڈیا لوگ صبح کے چناؤں کی ڈیٹس اناؤنس کرے گا انہوں نے رات میں یہ رولز کا اعلان کر دیا جب سرکار چناؤں کو سامنے رکھ فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں جب کوئی رولز بناتی ہے سرکار تو مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے گا نا میں نے تو اس خانون کو لوگ صبح میں اس بل کو پھاڑا تھا جس کان کانسٹیوشنل کالا خانون کہا تھا اور اس بل کے ذریعے اس خانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو سٹیٹلیس بنانا چاہتی ہے اور اس خانون کو آپ کو این آر سی این پی آر سے جوڑ کے دیکھنا ہے تو سیاست تو نریندر موڈی کر رہے ہیں اور اس طرح کا خانون بنا کر سرکر یہ کہہ لیں کہ این سی آر این پی آر کے ساتھ جونکہ نہ دیکھنا ہے ہاں آج اس چاہتی کا کہنا ہے کہ آپ سی اے کے اوپر جو ہے آپ بھوز پھیلا رہے ہیں آپ آج جیتی کر رہے ہیں آپ ڈر پیدا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں وہ ایک میں ایک ہی بات کہہ دی امید شاہ اور نریندر موڈی کیا امید شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ دیش میں این آر سی این پی آر بھی ہوگا آپ کے کئی ٹی وی چینلوں پر امید شاہ انہوں نے کہا تھا کہ کرنو جی سمجھئے ان پی آر این آر سی ہوگا کیا بی جے پی یہ کہہ دے کہ آسام میں جو انیس لاکھ لوگوں کے نام سپریم کورٹ مانیٹرڈ این آر سی جو ہوا تھا جس میں سولہ سو کورٹ اوپے خرچہ کیے گئے اور پچاس لوگوں نے سوسائٹ کر لیا اس میں ہیمن تو بھی سوش ارما جو مکہ منتریوں کہہ رہے ہیں وہ کہے چکے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں انہوں کو سٹیزنشپ مل جائے گی مسلمان کیا کرے گا